یہ دکت لوگوں کی دور ہوگی لیکن یہ پلازمہ بینک تب ہی سفل ہوگا جب لوگ آگے آکے پلازمہ ڈونیٹ کریں گے اگر پلازمہ ڈونیٹ نہیں کریں گے تو آگے پلازمہ دیا کیسے جا سکے گا تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں کرونا سے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں اور پلازمہ ڈونیٹ کریں اس کی ایلیجیبیلیٹی بڑی سخت ہے کون لوگ پلازمہ دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کرونا ہوا ہونا چاہیے بیماری ہوئی ہو آپ بیماری سے ٹھیک ہو گئے ہو اور آپ کو ٹھیک ہوئے کم سے کم چودہ دن ہو گئے ہو آپ کی عمر اٹھارہ سے ساٹھ سال کے بیچ میں ہونے چاہیے آپ کا وزن پچاس کلوں سے کم نہیں ہونے چاہیے مہلائیں جو زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی کبھی پریگنٹ ہوئی وہ نہیں دے سکتی جو لوگ جن کو شگر کی بیماری ہے اور جو انسونن لیتے ہیں یا جن لوگوں کی شگر سٹیبل نہیں ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں جن کو ہائپرٹینشن کی بیماری ہے یا بی پی ایک سو چالیس کے اوپر ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں جو کینسر سروائیورز ہیں وہ نہیں دے سکتے ہیں جن کو کرونک کیڈنی ہارٹ لنگ یا لیور کی بیماری ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں سو اپنے پاس یہ اگر سارے لوگوں کو ہٹا دیں اور کرونا سے جو ابھی تک ویسے تو کرونا سے دلی میں اٹھاون ہجار لوگ ٹھیک ہوئے لیکن اٹھاون ہجار لوگ تو کل تک ٹھیک ہوئے چودہ دن پہلے اور پھر اتنی ساری کنڈیشنز کر دیں تو کافی کم لوگ بچیں گے ان سب لوگوں کو سامنے آکے پلازما ڈونیٹ کرنا پڑے گا زندگی میں بہت کم موقعیں ملتے ہیں جب آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں بھگوان نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو آپ ضرور سامنے آکے کسی کی جان بچائیے گا اور یہ جو یہ بلکل مت سوچئے گا کھون دینے میں پھر بھی تھوڑی بہت ہو سکتے ہیں کمجوری آئے پلازما دینے میں جرہ سے بھی کمجوری نہیں آتی بلکل کمجوری نہیں آتی ہے بہت ہی سیف ہے بہت ہی سمپل ہے تو اگر آپ ایلیجیبل ہیں اگر آپ کو کورونا ہوا کورونا سے ٹھیک ہوئے آپ کو چودہ دن ہو گئے تو آپ پلازما ڈونیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو آپ اس نمبر پہ فون کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں 1031 1031 پہ آپ فون کریں گے اور آپ ریجسٹر ہو جائیں گے یا آپ اس نمبر پہ واتس اپ کر سکتے ہیں ہمیں ڈاکٹر کا فون جائے گا آپ کے پاس وہ آپ سے فون پہ بات کریں گے اور آپ کی eligibility کی آپ eligible ہیں آپ سے باتچت سے وہ نشت کرنے کی کوشش کریں گے کی آپ سارے parameter پہ eligible ہیں کی نہیں ہے اگر آپ eligible ہیں تو آپ کی سوویدہ کے حساب سے آپ کو plasma donate کرنے کا time آپ کے ساتھ fix کر لیا جائے گا ILBS اسپتہ دلی سرکار کا جہاں پہ plasma bank بنایا جا رہا ہے جو time ہوگا اس کے حساب سے آپ کے گھر پہ یا تو گاڑی بھیج دی جائے گی اگر آپ اپنی گاڑی سے اپنی taxi سے آنا چاہے تو آپ کو اس کا پیسہ reimburse کر دیا جائے گا آپ جب وہاں پہ پہنچیں گے ILBS میں تو آپ کے basic کچھ tasks وہاں پہ کیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا plasma لیا جائے گا plasma لینے میں 45 منٹ سے ایک گھنٹہ لگتا ہے بس اور کچھ نہیں ہے اور پھر ایک آپ کو گورو پتر دیا جائے گا کہ آپ نے سماج کے لیے contribute کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ تو اتنی چھوٹی سی اتنی سمپل سی فکریہ ہے جو جو لوگ plasma لینا چاہتے ہیں جن کے مریج ہیں اسپتالوں کے اندر اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو plasma چڑھانا ہے آپ پلیز سیدھے phone مت کیجئے گا 1031 پہ آپ phone مت کیجئے گا جس کو plasma چاہیے وہ phone نہیں کرے گا یہ واتس اپ نمبر جو دیا ہے جس کو plasma چاہیے وہ نہیں phone کرے گا جس کو plasma چاہیے ان کو ڈاکٹر prescribe کریں گے اور وہ hospital آئیل بی ایس سے سمپرک کرے گا اور hospital کو ڈاکٹر کی prescription کے basis پہ plasma ڈونیٹ کیا جائے گا individual لوگ کرپیا سیدھے سمپرک آئیل بی ایس سے بھی نہ کریں اور ان phone نمبر سے بھی نہ کریں اپنے اسپتال کے ذریعہ آئیں سبھی اسپتالوں کو دیا جائے گا چاہے private اسپتال ہو چاہے سرکاری اسپتال ہو چاہے کندر سرکار کا ہو چاہے mcd کا ہو چاہے ان کا ڈاکٹر prescribe کرتے ہیں تو ان کو plasma دیا جائے گا اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آج کرونا کی وجہ سے جو بھی موت ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں ڈلی میں کرونا کی وجہ سے ہو رہی موتوں میں کمی آئی ہے جون کے مہینے میں ایک دن تو ایسا تھا جب لگ بگ سوہ سو موت ایک دن میں ہوئی تھی اب پچھلے کچھ دنوں میں ساٹھ پینسٹھ کے اسپاس ڈیتھ ہو رہی ہیں لگ بگ آدھی ہو گئی ہیں لیکن ابھی اس کو اپنے کو اور بھی کم کرنا ہے ابھی کرونا کی ویکسن نہیں آئی ہے جب تک ویکسن نہیں آتی تب تک پلازما مددگار ثابت ہوگا میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا کہ پلازما سے کرونا کی ساری موت رک جائیں گے پر اتنی جرور ہم سب لوگ امید کرتے ہیں کہ کرونا سے ہو رہی موت میں کمی آئے گی اور لوگ اچھے ہو کے سوست ہو کے اپنے گھر لوٹیں گے دیش کے انہیں بھاگوں میں میں نے سنائے مہاراشتر کے اندر بہت بڑے سکیل پہ پلازما تھرپی کے ٹرائل شروع ہوئے ہیں بہت خوشی کی بات ہے میں نے سنائے ایک دو رجے اور اسی طرح سے پلازما بینک بنانے جا رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں سب لوگوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگ بھی سیکھنا چاہیں گے دیکھنا چاہیں گے کہ مہاراشتر کے کیا ایکسپیرینسز انبھا ہوتے ہیں مہاراشتر کی سرکار کو بدھائی دینا چاہتے ہیں جو لوگوں نے یہ شروع کیا دوسرے اندراج جو بھی یہ شروع کر رہے ہیں ان سب کو بدھائی دینا چاہتے ہیں اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہوں گے ان کو ہم ان سے سیکھیں گے ہمارے جو ایکسپیرینسز ہوں گے ان سے وہ لوگ سیکھیں گے اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ جتنے لوگ کرونا سے ٹھیک ہو گئے اور جو ایلیجیبل ہیں ایک ایک آدمی ڈونیٹ کریں اس میں میں میڈیا کے صحیحوں کے ضرور پڑے گے سارے میڈیا سے امید ہے ہاتھ جوڑ کے امید ہے کہ آپ اس پہ جبردست کیمپین چلائیے جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کیجئے اور لوگوں کو انکریج کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ سنخیہ میں آکے لازمہ ڈونیٹ کریں تاکہ اور دوسرے لوگوں کی جان بچائی جا سکے شکریہ ڈلی کے مکہ منتری ارون کیر جیوال کو آپ سن رہے تھے ارون کیر جیوال جو کی پلازمہ ڈونیٹ کرنے کو لے کر ڈلی کے لوگوں کو اور زیادہ آویر کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پلازمہ بینک تو ہم بنا رہے ہیں جسے کی کورونا کے علاج میں بہت بڑی مدد مل رہی ہے لیکن جیسے جیسے موت کا آکڑا کم ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ڈیڑھ سو موت بھی ہو رہی تھی لیکن اب قریب قریب پچاس سے ساٹھ موتیں ہو رہی ہیں اور اس آنکڑے کو ہمیں اور بھی کم کرنا اور پھر دیرے دیرے ختم کرنا ہے ڈلی میں پلازمہ بینک بنے گا اور جو لوگ کورونا سے ریکاور ہو رہے ہیں وہ پلیز پلازمہ ڈونیٹ کریں اسے کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں آئے گی حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کون کون لوگ ہیں جو کی پلازمہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے اس میں اٹھارہ سے ساٹھ کی عمر کے بیچ کے لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پلازمہ اور ساتھ ہی ساتھ جن کی طبعہ ٹھیک رہتی ہے جنہیں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے ایسے وہ تمام لوگ جو کی الیجیبل ہیں وہ پلازمہ ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ مکہ منتری نے کہا کہ میڈیا کے صحیحوں کی ضرورت رہے گی میڈیا کے لوگ لوگوں کو جاگ رو کریں ان کے مند کے بھرم کو دور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پلازمہ ڈونیٹ کرنے کے لیے سامنے آ سکیں